اوزباللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ربش رہ لی صدری ویسر لی امری وحللوخت تم مللسانی یفقہو قولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز ناظرین میں سید نظر فاطمہ آج آپ کا خیر مقدم کرتی ہوں اس خاص شعب زینبیہ چینل پر کہ جہاں ہم ایام فاطمیہ کو مناتے ہوئے جناب فاطمہ تزہرہ صلی اللہ علیہ کے کردار پر گفتگو کر رہی ہیں آغاز کلام میں تمام تر تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہیں کہ جو ہماری مشیطوں کو الفاظ میں ڈھال کر ہماری زبانوں سے ادا کرواتا ہے وہی عظیم پروردگار اپنی موجز نما اور متحر کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے لیے تاقید کی ہے کہ وہ میرا بھی شکر ادا کرتا رہے اور اپنے ماں باپ کا بھی اللہ اکبر یہ اکیلی آیت کافی ہے ہمارے والدین کی عظمت عظیم عظمت ہمیں بتانے کے لیے کہ پروردگار دو جہان مالک الملک ستار الایوب رحمان رحیم وہ پروردگار جس آیت میں اپنا ذکر کر رہا ہے اس ہی آیت میں وہ والدین کا ذکر کر رہا ہے جس آیت میں وہ اپنا شکر ادا کرنے کا حکم دے رہا ہے اس ہی آیت میں وہ والدین کا شکر ادا کرنے کا حکم دے رہا ہے تو پھر یہ عظمت ہے خاکی والدین کی یہ عظمت ہے خطاکار والدین کی یہ عظمت ہے ہم جیسے گنہگاروں کے والدین کی تو پھر سوچئے کیا عظیم عظمت ہوگی اس ماں کی کہ جو امامت کے ساتھ ساتھ رسالت کی بھی ماں کہلائی وہ فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ کہ جن کے قدموں کے نیچے ان کی جنت ہے کہ جو خود جوانان جنت کے سردار ہیں آج ہم گفتگو کریں گے اسلام میں اور دنیا کے لئے جناب فاطمت الزہرہ کا کردار ایک ماں کے طور پر اور اس گفتگو میں ہمارا ساتھ دینے کے لئے اس موضوع پر اور علم ڈالنے کے لئے ہمارے علم میں اضافہ کرنے کے لئے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ زہرہ رزوی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خواہر وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ بخیریت ہیں آج بھی الحمدللہ آپ کی دعائیں ہیں تو خواہر ہمارا معاشرہ آج بے شمار امراض سے گھر چکا ہے اور صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی امراض وہ ہیں جنہیں دور کرنا آج مشکل ہو چلا ہے اور انہی امراض میں سے ایک امراض ایک مرض یہ ہے کہ ہم والدین کی بد احترامی اور ان کے ساتھ بد تمیزی یا ان کے ساتھ بد زبانی یہ سب تو بہت چھوٹے واقع ہیں ان کے علاوہ ہم اکثر نیوز میں اخباروں میں ایسی خبروں تک سے گزرتے ہیں کہ جہاں پر بچے اپنے والدین کا قتل کرنے جیسا گناہ تک کر جاتے ہیں تو پھر ایسے انسیڈنس پر ایسے واقعوں پر اسلام کا کیا طرز عمل ہے کیا رویہ ہے اسلام کی نظر میں والدین کی عظمت کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہین استعین و ہوا خیر و ناصر و معین جیسا کہ آپ نے اپنی افتداء میں آپ کے انٹرڈکشن میں جس طرح سے جس آئے کریمہ کے تلاوت فرمائے اس کا ترجمہ یہاں پر تمام ناظرین کو سنایا ہے یہ سورہ بنی اسرائیل کی آئے مبارکہ ہے جس میں خداوند عالم ہم کو حکم دیتا ہے وَقَذَا رَبُّكَ اللَّهَ تَعْبَدُوا إِلَّا يَا هُوَ بِالْوَالِدَيْنِ اَحْسَانَةً اور یہاں پر اگر ہم دیکھیں کہ خداوند عالم نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ نیکی کرنے کو شریک رکھا ہے یعنی کہ والدین کی کتنی عظمت ہوگی خداوند عالم جہاں پر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اگر خداوند عالم کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کر دیا جائے تو یہ سبزے بڑا گناہ ہے جسے اللہ تعالیٰ ماف نہیں کرے گا تو اگر کوئی چیز یعنی اللہ کی عبادت خداوند عالم کی عبادت کس درجے پر ہے اور ساتھ میں اگر خداوند عالم والدین کو شریک کر لے کہ ان کے ساتھ نیکی کرو تو اب اس میں ہمیں جو ہے کیا ان کی عظمت ہے اس سے آگے بڑھ کر کچھ بولنے کی ضرورت ہے ہی نہیں لیکن پھر بھی جو ہے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طرح سے خداوند عالم نے دیگر آیات کریمہ میں جو ہے قرآن کریم میں خداوند عالم نے والدین کے سلسلے میں کچھ باتیں کی ہیں کہ حتیٰ کہ والدین تک کو نصیحت فرمائی ہے کہ دیکھو تم جو ہے فقیری فاقع کے خوف سے جو اپنی اولاد کو قتل نہ کر دینا تو پہلے تو والدین کو یہ نصیحت کی گئی ہے کہ تم یہ نہ سوچو کہ اگر اولاد آ جائے گی تو رزق کی تنگی ہو جائے گی تم نہیں جو ہے تم ان کو فیڈ نہیں کر سکو گے تم ان کی دیکھ بھال نہ کر سکو گے بلکہ اللہ پر بھروسہ رکھو جس نے تمہیں اولاد عطا کی ہے وہی تمہیں جو ہے ان کا رزق بھی فراہم کرے گا اسی طریقے سے آج ہمیں جہاں پر شاید ہم نے ایک اپنے اپیسوڈ میں بات کی تھی کہ ہمیں جو ہے اوف تک کرنے کی اجازت نہیں ہے اور اوف وہ سب سے چھوٹا لفظ ہے یا حرف ہے جو انسان کے جو ہے زبان پر جاری ہو سکتا ہے جی تو جہاں آپ نے اتنے بڑے بڑے جرموں کا تذکرہ کیا کہ لوگوں نے جو اپنے والدین کا قتل کر دیا نوزو اللہ یا تو اس وجہ سے کہ وہ اتنے جو ہے بزرگی تک پہنچ چکے تھے جہاں پر وہ پوری طرح اپنے بچوں پر ڈیپنڈنٹ ہو چکے تھے تو وہ انہیں بوجھ سمجھنے لگے یہاں پر مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے جہاں ایک شخص جو ہے امام صادق علیہ السلام کے حضور میں آتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ کہنے لگتا ہے ارز کرتا ہے یا ابنا رسول اللہ میرے جو والدین ہیں وہ بہت بزرگی تک پہنچ چکے ہیں بہت بوڑھے ہو چکے ہیں حتیٰ کہ میری ماں جو ہے اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ مجھے اس کے تمام کام انجام دینے پڑتے ہیں یعنی کہ مجھے اسے نہلانا دھولانا پڑتا ہے اسے کھلانا پڑتا ہے اس کے جو لباس سے تبدیل کرنے ہوتے ہیں ہر چیز حتیٰ کہ جو ہمارے غسل خانے سے لے کر جو ہے ہر چیز جو ہے میں ان کی کرتا ہوں اور میں کئی عرصوں سے جو ہے ہی کرتا آیا ہوں تو کیا میں نے اس آیت کی روشنی میں کہ وبل والدہ نے احسان آگیا میں نے ان کے ساتھ جو ہے احسان کر دیا میں نے وہ ادا کر دیا ان کا جو احسان تھا جو نیکی کی بات خداوند عالم یہاں فرما رہا ہے تو امام فرماتے ہیں کہ اگر تم جو اپنی زندگی بھر اگر اپنی ماں کی خدمت انجام دیتے رہو گے تب بھی جو تمہاری ماں نے جو ایک روز بھی جو تمہیں اپنے شکم میں رکھا اور اس تکلیف کو برداشت کیا تم اس کا بھی جو ہے قرض نہیں چکا سکتے ہو کیا اب اس شخص نے یہ سوال کیا کہ مولا ایسا کیوں ہے کہ میں بھی تو وہی سب جو ماں نے شکم میں رکھا وہ تو اللہ کی طرف سے تھا اور لیکن میرے دنیا میں آنے کے بعد جو اس نے میری پربرش فرمائی جو مجلزائیں عطا فرمائی میری تربیت کی آج میں بھی تو وہی کام کر رہا ہوں اپنے ماں کے ساتھ تو امام نے ایک بات ہمیں بہت اچھی بتائی کہ جب تم چھوٹے تھے اور تم بیمار ہو جاتے تھے تو تمہارے ماں باپ جو ہے تمہارے لیے سب کچھ خرج کیا کر دیتے تھے حتیٰ کہ اگر انہیں قرض لے کر جو ہے تمہاری تیمارداری اور تمہارے میڈیکل ایکسپنسز جو ہیں وہ سپورٹ کرنے ہوتے تھے تو انہوں نے وہ بھی کیا لیکن آج اگر تمہارے ماں باپ بیمار ہو جاتے ہیں اور تم ان کے اوپر خرچ کرتے ہو اور چاہے تم لاکھوں کروڑوں کیوں نہ خرچ کر دو لیکن ان کی نیت میں اور تمہاری نیت میں بہت فرق ہے جب وہ تمہارے اوپر خرچ کرتے تھے تو ان کی نیت تمہاری زندگی کے لیے ہوا کرتی تھی کہ تم جو ہے زندہ بچہ ہو لیکن آج جب تم خرچ کرتے ہو تو تم اتنے بیزار ہو جاتے ہو کہ تم جو ہے ان کی موت کی تمنا کرنے لگتے ہو تو یہ فرق ہے یعنی زندگی اور موت کا فرق ہے تمہاری خدمت اور تمہارے والدین کے خدمت کے درمیان تو ان کی عظمت جو ہے وہ صرف اور صرف خداوند عالم جانتا ہے لیکن جو اس نے ہمیں جس طرح سے بتانے کی اور ہمیں جو ہے اس کا تعرف کرانے کی کوشش کی ہے وہ ان آیات کے ذریعے سے اور اسی طریقے سے معصومین علیہ السلام نے بھی جیسے رسالت الحقوق میں امام سجاد علیہ السلام کے والدین کے سلسلے میں والدہ اور والد کے سلسلے میں کچھ حقوق انہوں نے بیان فرمایا اور یہی ساری چیزیں انہوں نے بیان فرمائیں اگر ماں کی طرف دیکھا جائے کہ ماں کی حقوق کیا ہے تو انہوں نے یہی فرمایا کہ انہوں نے اپنے شکم میں نو مہینے یا کچھ شکم یا کچھ زیادہ تمہیں پالا اور اپنا خون اپنا گوشت تمہیں پلایا اور یہی چیز ہوتی کہ سب سے پہلے پلیسنٹا جو بنتا ہے تو اسی سے تو سارا نیوٹریشن ہے ساری ماں کا ایک بچہ نچوڑ رہا ہوتا ہے سب کچھ اس کا اپنی میں جذب کر رہا ہوتا ہے وہ بچہ اور اس طرح سے وہ وہ بےہوشی پہ بےہوشی کے عالم میں اس نے یہ نو مہینے گزارے اور اسی وجہ سے کہا گیا کہ ایک ماں کا درجہ وہ سب سے زیادہ بلند ہے اگر جو تمام کائنات میں جتنے حکوم جس کے بتائے گئے ایک ماں کے حق جتنے ہیں وہ شاید کسی دوسرے کے نہیں بنتے ہیں جی جی تو اسی پر میرا یہ سوال آپ سے کہ والدین کیونکہ ہم پلنا ہیں دونوں ہی ہمیں جس شفقت کے ساتھ پالتے ہیں اور جس محبت کے ساتھ پالتے ہیں دیکھا جائے تو دونوں ہی مطلب ہم پلنا ہیں یعنی کہ کہا جائے تو ایک ہی گاڑی کے دو پہیے ہیں اور ہم سفر ہیں اس پرورش کے پورے سفر میں لیکن جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ ماں کے جو حقوق ہیں وہ اور کسی کے نہیں ہیں تو کیا والدین میں سے کسی ایک کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے زیادہ عظمت ہے جیسا میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان فرمایا کہ ماں کا حق زیادہ بتایا گیا ہے اور یہ اس باقے سے بہت آسانی سے جو ہے ثابت ہو جاتا ہے کہ ایک شخص جو ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور سوال کرتا ہے کہ میں سب سے زیادہ جو ہے کس کے ساتھ نیکی کروں جی 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 رسول فرماتے ہیں تو اپنی ماں کے ساتھ پھر وہ سوال کرتا ہے اور اس کے بعد رسول فرماتے ہیں اپنی ماں کے ساتھ تین مرتبہ اس طرح ماں کے لئے جو ہے رسول جواب دیتے ہیں پھر چوتھی مرتبہ جب وہ سوال کرتا ہے اس کے بعد تو رسول فرماتے ہیں اپنے والد کے ساتھ یعنی کہ ایک والد اور ایک والدہ کا جو ریشیو یہاں پر ہمیں ملتا ہے والدہ تری کا رکھا ہے یعنی تری ٹائمز ماں کا حق زیادہ ہے اور یہ اسی وجہ سے زیادہ ہے کہ ایک ماں نے جو کام کیا ہے وہ ایک والد نے نہیں کیا یقیناً ایک والد نے بھی جو ہے قضب معاش کے لئے وہ گھر سے باہر گیا اور اس نے جو ہے جبکہ وہ آرام فرما سکتا تھا صرف اپنے لئے جو ہے کام کر سکتا تھا لیکن جیسے رسپونسیبیلٹی اور ذمہ داری اسے دی گئی کہ تمہیں جو اپنی سارے اہل و آیال کی جو ہے فرائز کو ادا کرنا ہے اور ساری کفالت تمہارے اوپر ہے اور یہی وجہ ہے کہ ایک باپ کو جو ہے درجہ جو کہا جاتا ہے کہ ایک مرد کا درجہ اگر دیکھا جائیں تو خاندان میں جو آثورٹی کا جو ہے اسے ایک ذمہ داری مہمی ہے کیونکہ اسے کفالت کرنے کی رسپونسیبیلٹی دی گئی ہے لیکن جہاں تک ایک ماں کی بات آتی ہیں تو اس نے اپنے جگر کے گوشت کو کھلایا ہے اپنے جو ہے خون سے سیچا ہے اپنے بچے کو اور نو مہینے پالنا ہر ماں جو اس دور سے گزری ہے وہ خود جانتی ہیں آپ بھی جانتی ہیں کہ کتنا مشکل ہوتا ہے کہ نو مہینے کٹ جائیں دیکھیں آپ ایک مثال کے ذریعے کہ اگر آپ کوئی بوجھ اٹھاتی ہیں کچھ تیر بعد آپ کو بوجھ لگنے لگتا ہے چاہتی ہیں کہ کیسے یہ اتر جائے یہ بوجھ مجھ سے چاہے آپ نے کچھ بھی اٹھایا ہوا ہو چاہے وہ قرآن ہو تب ہی بھی آپ اس کو جو اگر آپ قرآن اگر بہت بھاری قرآن اٹھائے ہو شرع عظمت سے پکڑیں مگر یہ کی چاہیں ابھی جیسے آپ شرع قد میں قرآن کو اٹھایا جاتا ہے لوگ تھک جاتے ہیں اسے اٹھائے اٹھائے یا سر پر رکھے رکھے تو اسے بوجھ سمجھنے لگتے ہیں لیکن ایک ماں وہ ہستی ہے جس نے نو مہینے جو ہے اپنے بچے کو اپنے شکم میں رکھا وہ بچہ پنپتا رہا وہ بچہ بڑا ہوتا رہا زیادہ وزنی ہوتا رہا لیکن ماں خوشی خوشی اس بوجھ کو جو ہے اٹھائے رہی اور اسے جھیلتی رہی بلکہ ایک ماں شاید جھیلنا لفظ نہیں استعمال کر رہی وہ میں کر رہی ہوں اس لیے یہ بتانے کے لیے کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے اس وقت میں یعنی کہ ایک اس وقت میں ایک ماں کے اوپر کتنا بوجھ یعنی آپ کا سارا جو سینٹر آف گرابیٹی وہ سارا شفٹ ہو جاتا ہے آپ کا پورا پوسچر جو ہے وہ بگڑ جاتا ہے آپ کے اوپر بہت سارے چینجز تبدیلیاں آتی ہیں اس وقت میں یعنی بہت ساری جو بننے والی مائیں ہوتی ہیں ان کو جو ہے الٹیاقے کے شکایت ہوتی ہے کچھ بو جو ہے انہیں برداشت نہیں ہوتی ہے کتنی ساری جو ہے تکلیفیں اور عذیتیں آ جاتی ہیں اس وقت میں اس وجہ سے ایک ماں کا درجہ جو ہے ایک والد کے درجے سے جو ہے بلند قرار دیا گیا ہے اور صرف ایک واقعہ نہیں ہے بلکہ کئی ایسے واقعات ہیں جہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک ماں کا درجہ بہت بلند ہے جو سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لئے جب انہوں نے پرورڈگار سے سوال کیا تھا کہ میرا پڑوسی جنت میں کون ہوگا تو خداوند عالم نے ایک قصاب کا جو ہے پتہ بتایا اور اس کا پتہ بتانے کے بعد یہ فرمایا کہ یہی آپ کے پڑوسی ہوں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تجسس ہوا کہ آخر اس میں ایسی کیا خاصیت ہے کہ یہ جو ہے میرا پڑوسی ہوگا اور جب کی قصاب ہے اور اگر ہم شریعت میں دیکھتے ہیں اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو قصائی بننا جو ہے مقفر قرار دیا گیا جی تو وہ لیکن اس قصاب کی جو ہے پتہ کرتے کرتے اس کی دکان تک پہنچے دیکھا کہ وہ جو ہے لگا ہوا ہے اپنے دن کے کام میں لوگ آتے ہیں اس سے گوشت خریدتے ہیں لیکن انہوں نے ایک چیز observe کی جو ایک جانور کے گوشت کا سب سے بہترین حصہ ہوا کرتا تھا جسے ران کا گوشت کہا جاتا ہے کہ سب سے بہتر ہوتا ہے تو وہ جو ہے الگ رکھتا چلا جاتا تھا اور وہ نہیں بیشتا تھا اور یعنی کچھ حصہ جو ہے رکھ لیا کرتا تھا اور باقی جو ہے گوشت فروخت کر رہا تھا جب سارا دن یعنی شام آ گئی تو اس نے جو ہے اپنی سارے سامان کو سمیٹا دکان بند کی اور پھر جو ہے وہ کچھ گوشت کے چکڑے لے کر جو ہے اپنے گھر واپس گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے ملاقات کی اور کہا کہ میں تمہارے گھر مہمان آنا چاہتا ہوں میری خوشی ہے کہ آپ میرے گھر مہمان بن کے آ رہے ہیں لیکن وہ کیا کہتا ہے گھر میں داخل ہونے کے بعد کہ دیکھیں میری جو ہے نا میں ابھی آپ کی پذیرائی نہیں کر سکتا اس لیے کہ میری بوڑی ماں ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں وہ کیسے جو ہے گٹری میں سے جہاں اپنی ماں کو باندھ کر گیا تھا اس گٹری کے اندر کہ کہیں وہ گر نہ جائیں کہیں ان کو چھوٹ نہ پہنچ جائیں یعنی پورا احتمام کر کے گیا تھا کہ ماں کو اگر چھوڑ کے بھی جا رہا ہوں تو کس انداز میں چھوڑ کر جا رہا ہوں تو ان کو جو ہے وہ گٹری سے نکالتا ہے ان کے ہاتھ مو دھولاتا ہے پھر گوشت کو پکاتا ہے اور وہ جو گوشت اس نے منتخب کر کے رکھے ہوئے تھے انہی گوشت کے ٹکڑوں کو جہاں اپنی ماں کو پہلے کھلاتا ہے جب کھلا پلا لیتا ہے وہ سیر ہو جاتی ہیں اور وہ اپنے ہاتھ اٹھاتی ہیں دعا کے لیے تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کی دعا کو سنتے ہیں تو وہ دعا کر رہی سوری حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہیں سنی وہ دعا لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ کچھ دعا کر رہی ہیں جب یہ شخص جو ہے اپنی ماں سے فارغ ہو کر اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور ان کی مہمان نوازی میں جڑ جاتا ہے تو نبی موسیٰ سوال کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ تمہاری ماں نے جو ہے ایک دعا کی آخر میں تمہارے لیے کیا دعا کی تب وہ یہی کہتا ہے کہ میری ماں نے دعا کی اے پروردگار انہیں میرے وقت کے نبی موسیٰ کا پڑوسی بنانا جنت میں تو ہم دیکھیں یہاں ماں کا درجہ کیوں کیسے خبول ہو گئی اس کی یہ دعا ماں کی یہ دعا دیکھیں ماں کی دعا تو قبول مستجاب ہوتی ہے لیکن اگر بچہ نالائق ہوگا یا اس لائق ہی نہیں ہوگا تو کیسے ایک ماں کی دعا جو ہے اس بارگاہ علاہی تک پہنچ سکتی ہے یا لگے گی اولاد کو لیکن یہاں پر ماں کی دعا کا قبول ہونا اس وجہ سے کہ ان کے فرزند نے اس طرح کا رویہ اور سلوک اپنے جی سارے فرائز ادا کیے اور اپنی ماں کو جو ہے ایک بوجھ نہ سمجھتے ہوئے بلکہ ان کی بہترین خاطرداری کی اس وجہ سے انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جوار میں جنت میں اللہ تعالی نے جگہ آتا فرمائے بہت بہترین جواب آپ نے دیا اور اقدم ساتس فیکٹری کہ ماں کی جو عظمت ہے وہ یقینا اور کسی کی نہیں ہو سکتی ہے اب ہم اگر اس پوائنٹ کو اسلامی پوائنٹ آفیو سے لے جا کر اہلِ بیعت پر لے جائیں تو پھر ہمیں اور کوئی مثال نہیں نظر آتی ہے اللہ و جناب فاطمت آپ مجھے یہ بتائیں کہ بی بی زہرہ نے تربیت کے کون کون سے اہم پہلو ہمیں بتائے ہیں اور ہماری توجہ اس طرف دلانے کی کوشش کی ہے اس کے پہلے کہ میں جناب فاطمہ کا کردار جو انہوں نے نبھایا ہے اور ہمیں جو سیکھ دی ہے جو ہمیں عبرت حاصل کرنا سکھائے یہ ہم جان لیں کہ ہمارے درمیان ایک محورتن ایک کہاوت مشہور ہے کہ مائیں قومیں بناتی ہیں اور مائیں لیڈرز بناتی ہیں یہ صرف ہمارے قوم کے درمیان نہیں ہر قوم یہ کہتی ہے اور ایک ماں کی عزت کرتی ہے اور یہاں پر جناب سیدہ کو دیکھا جائے تو ان کی کوک سے ان کی شکم سے تو گیارہ لیڈرز ظاہر ہوئے ہیں سبحان تو اگر ہم یہاں دیکھیں تو وقت کے امام کا ایک قول ملتا ہے جناب سیدہ کے بارے میں اور پانچویں امام ماں محمد باقر علیہ السلام کا بھی یہی قول ہے جہاں وہ فرماتے ہیں فی ابنت رسول اللہ لی اس وطن حسنہ یعنی کہ رسول اللہ کی دختر گرامی میں میرے لیے ایک نمونہ عمل ہے یہ دو معصومین کا قول ہے جہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جدہ میں جناب سیدہ میں ہم نمونہ عمل ایک آئیڈیل دیکھ رہے ہیں اور ایک دوسری حدیث جو ہمیں ملتی ہے جہاں پہ امام حسن اسکریہ علیہ السلام نے فرمایا کہ یعنی کہ ہم تمام اللہ کی مخلوقات پر اس کی خجتیں ہیں اور ہماری جدہ فاطمہ ہم پر خجت ہیں دیکھیں حجت اگر کوئی ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو اس کی ہر کہے ہوئے بات کی جو ہے تعمیل ہاں کرنا ہے جیسے والدین کو ہماری لیے رکھا کہ تم جو ہے ان کی کوئی بھی بات کا انکار نہیں کر سکتے اور جو وہ کہنے تمہیں جو ہے اسے بجا لانا ہے ان کے حکم کی تعمیل کرنا ہے تو جب عیمہ علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں تو ان کے اوپر بھی جو ہے جناب سیدہ کی ہر بات کے حکم کی تعمیل جو ہے واجب ہو جاتی ہے فرض ہو جاتی ہے جناب سیدہ کی زندگی میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو انہوں نے کس طرح سے اپنے بچوں کی تربیت کی کہ اگر ہم معصومین علیہ السلام کے جو حیات ہیں اس کے اوپر اگر ایک نظر کرتے ہیں تو اگر ان کے جو ڈیریکٹ فرزند ہیں ان کی جی امام حسن امام حسین یا جناب زینب اور جناب امم کلسوم تو امام حسین اور امام حسن کی زندگی میں جیسے ہم امام حسین کی زندگی میں دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے وہ سجدہ کیا ہے جو انہوں نے اپنی ماں کو کرتے ہوئے دیکھا لہٰذا آخری وقت جب ان کا جب سر کٹ رہا ہے اپنے دن سے جدہ ہو رہا ہے وہ سجدے کی حالت میں ہو رہا ہے کہ انہوں نے اپنی ماں کو رات میں جو ہے اتنے طولانی سجدے کرتے ہوئے دیکھا جبکہ دن کے کاموں سے تھک ہار کے بھی اللہ کے عبادت میں مصروف ہوا کرتی کیا بات اور اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں جناب زینب کے لیے جناب زینب نے اپنی والد گرامی کو دیکھا کہ کیسے جب آواز اٹھانے کی بات آئی ورائد کا دفاع کرنے کی بات آئی تو فاطمہ اپنے گھر سے نکلی ماں اپنے گھر سے نکلی اور دربار گئی یا لوگوں کے گھر گھر رات کی تاریخی میں جایا کرتی تھی انہیں غدیر یاد دلایا کرتی تھی تو جب جناب زینب کی بات آئی تو ایسی تربیت مانے کی اور ایسا انہوں نے اپنی ماں کو دیکھا تھا کہ جب جناب زینب باد اکربلا جو ہے اپنے جذبات میں نہیں بہ گئی یا پھر انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ میرا سارا خاندان میرے تمام جو مرد ہیں جو بہترین مخلوقات ہیں تھی اس وقت میں وہ ساری جو ہیں وہ قربان ہو چکی ہیں تو اب میرا میرا کیا رول ہے یہاں پر بلکہ انہوں نے بخوبی چونکہ اپنے ماں کو دیکھا تھا کہ یہ سب ہونے کے باوجود اتنے مسائب کے باوجود جناب سیدہ نے کیا اقدامات کیے وہی کام جو ہے جناب زینب اور جناب امم کلسوم نے جو ہے خطبات کے ذریعے سے جو ایک تلوار چلائی ہے اور جس کے وجہ سے جو ہے یہ تاریخ جو کہ یزید ملعون مٹانا چاہتا تھا اس کو انہوں نے دنیا میں اور تمام عالمین میں اس طرح سے جو ہے عاشقار کر دیا کہ آج تک جو ہے ہر ایک امام حسین جب قاتل کا نام آتا ہے تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ وہ شمر نے قتل کیا کوئی یہ نہیں کہتا کہ وہ سنان نے قتل کیا بلکہ اس کے اصل جو یزید ہے اس کا نام لیا جاتا ہے تو اگر ہم دیکھیں تو اس طرح کا کردار بی بی نے نبھایا ہے اور اس کے علاوہ بھی اگر ہم دیکھیں اگر امام حسن کی بھی بات کرتے ہیں تو دیکھا اپنی ماں کو کی ساری زندگی فقراء کو دیتی رہی سائل کو کبھی در سے خالی ہاتھ نہیں لوٹایا دیکھا کہ ماں چکیاں چلا رہی ہیں آٹا پیچ رہی ہیں اور فقراء کے لیے روٹیاں بنا منا کے بیٹھ رہی ہیں جب سور دہر کی داری خریک کو معلوم ہے کہ جب وہ آیتیں اتھیں ہیں تو کب اتھیں ہیں جب تین روز جو ہی انہوں نے فاقے سے گزار دیا روزے سے تھے شام کو جو ہے کبھی کوئی یتیم آیا کبھی کوئی مسکین آیا کبھی کوئی قیدی آیا اور انہوں نے جو ہے اپنی روٹیاں یعنی پہلے انہوں نے عمل کیا ہے اور بچوں نے یہ دیکھا ہے صرف باتیں نہیں ہیں کہ بیٹا تم یہ کرو وہ کرو یہ بات نہیں اس کو عمل ملایا بلکہ جناب فاطمہ کے پاس ایک شخص آیا تھا اور اس نے سوال کیا تھا کہ میں اپنے بچوں کے لیے جو ہے میری زوجہ یا خود زوجہ آئی تھی اور اس نے سوال کیا تھا کہ میں بہترین ماں کیسے بن سکتی ہوں یا بہترین ہم والدین کیسے بن سکتے ہیں اس میں بی بی نے یہی کہا کہ میں نے کبھی اپنے بچوں سے یہ نہ کہا کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو بلکہ میں خود عمل کیا کرتی تھی اور میرے بچے مجھے دیکھتے دیکھتے جو ہے وہ عمل کی عمال انجام دیا کرتے ہیں تو یہی فقراء کو کھلانا غریبوں کو کھانا کھلانا سائلوں کو کبھی خالی ہاتھ نہ لوٹانا تو ہم یہ چیز دیکھتے ہیں نمام حسن کا دسترخان مشہور ہوا سبحان ماں کو دیکھتے ہوئے کی ماں سے یہ سیکھ لی ہے کہ آج ماں حسن دسترخان رکھ رہے ہیں اور ہر ایک ماں سے سیر ہو کر جا رہا ہے جبکہ گھر میں گھر کے افراد فاقی سے گزار رہے ہیں یا جو ہے سوکھی روٹیوں پر والد بزرگوار مولا کائنات اپنی زندگی گزار رہے ہیں لیکن لوگوں کے لیے بہترین کھانا اور بہترین دسترخان مولا رکھا کرتے تھے تو اس طرح سے جو ہے کافی اگر بات کریں تو پھر شاید ہم بات ہی کرتے چلیں گے یہ جملہ ایک سرور پیدا کر دیتا ہے آپ نے جو کہا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کا دسترخان جو مشہور ہے اس میں جو بیج ہیں وہ جناب سجدہ کیا بہترین جملہ ہے یہ امام حسین کا جو سجدہ آخر ہے اس کی جو بیج ہیں وہ جناب فاطمت ہم صدقے ہو دیں اس جملے کے تو بھی کم ہے بہترین جملہ ادھا کیا اپنے خدا آپ کو اس کی جزا دے میں جو آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ نے جہاں یہ بتایا کہ ماں کی عظمتیں اتنی ہیں تو یہ قائنات کا نظام ہے قدرت کا نظام ہے کہ اللہ نے اگر کسی کو بھی کچھ عطا کیا ہے تو پھر اس کی ذمہ داریاں بھی اتنی ہیں اگر ماں کو اللہ نے عظمتیں اس قدر بے شمار دی ہیں کہ اس کے آگے اوف نہیں کرنا ہے اور اس کا ہاتھ کبھی آپ کے ہاتھ کے نیچے نہ آنے پائے اور یہ کہ اس کا ہاتھ اگر کسی چیز کی جانب بڑھ جائے تو آپ اپنا ہاتھ پیچھے کریں یعنی بے شمار اللہ نے اور آئیمہ نے ہمیں ماں کی عظمتوں کے لیے حدیث بیان کی ہیں اور آیاتیں بھی ہمارے سامنے ہیں تو اگر اللہ نے عظمتیں اتنی دی ہیں ماں کو تو پھر یقیناً اس کے ذمہ داریاں بھی اسی قدر ہے تو پھر اب آپ ذمہ داریوں پر کچھ روشنیں ڈال لے جی دیکھیں جہاں پر ایک ماں کو جیسے ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ ماں قومیں بناتی ہیں اور جیسے مشہور ہے کہ اگر ایک لڑکا پڑتا ہے تو وہ صرف اپنے لیے پڑتا ہے لیکن ایک اگر لڑکی پڑھ لیتی ہے تو وہ تمام معاشرے کو تعلیم ادا کر سکتی ہے تو یہاں پر ایک ماں کے لیے جو رولز رکھے ہیں خداوند عالم نے تو سب سے پہلے یہ کہ بچہ جب شکم میں ہوتا ہے یعنی کہ جہاں پر پتا چلتا ہے کہ ہاں ابھی ایک بچہ جو اس دنیا میں آنے والا ہے حاملہ ہو جاتی ہے وہی سے ایک ماں کا رول بلکہ اس کے پہلے سے کہہ سکتے ہیں کہ جب شادی کے لیے بھی انتخاب کرنا ہوتا ہے جو دیکھیں جو سے امام علی علیہ السلام نے جب ان کو جناب سیدہ کے بعد جو ہے نکاح کرنا تھا تو انہوں نے اپنے بھائی عقیل سے کہا تھا کہ مجھے کوئی ایسی خاتون بتاؤ جو کہ ایک بہادر قبیلے سے جو ہے تعلق رختی ہو اس کا مقصد جناب عباس علیہ السلام جی تو یہاں پر آپ کو جیسی اولاد چاہیے تو آپ کو ماں ویسی تلاش کرنی ہوگی یعنی ماں سے 90% جو ہے تربیت ہوتی ہے اور qualities transfer ہوتی ہیں اچھا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے جیسے کہا کہ qualities کافی کیونکہ ایک انسان کے لیے سب سے پہلی درسگاہ اس کی ماں ہوا کرتی ہے تو یہاں پر جو ہے حضرت عباس کے جو جس طرح سے شجاعت یا ان کا صبر یا ان کا حلم مگر دیکھا جائے یہ سب کچھ جو ہے اپنی ماں کے ذریعے سے تھا جیسے ہم جانتے ہیں کہ بیوی ام البنین انہوں نے کبھی فاطمہ نام سے پکارا جانا بھی پسند نہیں کیا اس لیے کہ امام حسن اور امام حسین کو جو ہے اپنی ماں یاد آیا کرتی تھی اور اسی طرح سے جناب عباس کی جو پرورش کی ہے انہوں نے اس طرح سے کہ انہیں ہمیشہ اس طرف توجہ دلائی کہ تم جو ہو غلام ہو وہ آقا ہیں کبھی برابری کرنے کی کوشش مت کرنا کبھی یہ نہ سمجھنا کہ والد تو ایک ہی ہیں جی بھائی ہیں یہ سمجھنے کی کوشش نہ کرنا لیکن ایک ماں کا یہاں پر ایک اور جو نظر آ رہا ہے جو جناب ام البنین کی طرف سے اگر ہم دیکھیں تو آپ دیکھیں یہ تو سوتیلے بھائی بہن ہیں ایک ماں کا یہاں پر کتنا اہم کردار ہے یا تو سوتیلوں کو سوتیلہ بنا دے یا پھر انہیں سگا بنا دے سگوں سے بہتر بنا دے ایک ماں ہمیں وہاں نظر آتی ہے جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کا قصہ قرآن میں ہم دیکھتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنے والد بزرگوار حضرت یعقوب علیہ السلام کو آ کر یہ کہا تھا فرمایا تھا اے میرے بابا میں نے دیکھا کہ گیارہ ستارے اور ایک شمس اور قمر یعنی سورج اور چاند میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں تو اس کے بعد ان کے والد بزرگوار نے کیا جواب دیا فورا اس آیت کے بعد حضرت یعقوب کا جواب آتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اے میرے لال یعب نیع خوبصورت انداز ہے اے میرے لال اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو سنانا یہ کون سگے بھائیوں کی بات نہیں ہو رہی تھی یہ سو تیلے بھائیوں کی بات کیوں کیونکہ جو ہے وہ تمہارے خلاف کچھ پلوٹ نہ بنا لیں کوئی سازش نہ کریں اس لیے یہ حسد تھا جہاں پر اب انہوں نے سازش بھی کر لی اپنے ہی بھائی کو یعنی جو والد سے ریلیٹڈ ہے اور وہ بھی وہ جو نور نظر ہے جس سے دن عزیز بیٹا ہے جی تو یہ یہاں پر حسد کا جو سبب تھا وہ بھی یہی تھا کہ دیکھو ماں نے کہا جا کر بچوں سے اپنے لڑکوں سے کہ ساری محنتیں تم کیا کرتے ہو ساری مشقتیں ایک دن بھر تم کیا کرتے ہو تم کام پر جایا کرتے ہو باپ آرام سے جو ہے تمہاری محنتوں کا کھا رہا ہے لیکن عزیز اسے اپنا یہ چھوٹا بیٹا ہے یعنی یوسف جو کچھ نہیں کرتا وہ اتنا عزیز ہے تو حسد کے پیچھے سبب بھی تھا اور یہاں پر ایک ماں ہے جناب ام البنین کہ انہوں نے مرتبہ سمجھا انہوں نے مقام سمجھا اہل بیت علیہ السلام کا اور نہ صرف اہل بیت علیہ السلام کا جناب زینب اور جناب ام کلسوم تو اہل بیت میں شامل نہیں ہے لیکن پھر بھی حضرت عباس جب ان کے سامنے آتے یعنی جہاں ہم دیکھتے ہیں کربلا میں ایک مرتبہ جب امام حسین نے خیمے لگائے اور اس کے بعد ان لوگوں نے خیمے ہٹانے کہا تو حضرت عباس بہت زیادہ جلال میں آگئے تو اس وقت امام حسین کو جناب زینب کے پاس جانا پڑا اور ان سے کہنا پڑا کہ آپ اباس کو سمجھا دیں تو جیسے ہی بی بی نے بلایا ہے تو وہ سر جھکائے ہوئے ان کے سامنے جیسے غلام اپنی ملکہ کے سامنے اپنے آخہ کے سامنے اس طرح سے آئیں اور جیسے ہی بی بی نے کہا تو انہوں نے ان کی بات کو فوراں مان لیا تو یہ جو محبت ہے اور یہ جو ایک دوسرے سے تعلق ہے یا گہرا تعلق یہ ایک ماں کا رول ہے اچھے یہاں پر تو سوتیلے پن کی بات آ رہی تھی لیکن جہاں پر ماں کے اگر دوسرے رولز دیکھیں ایک ماں جیسے میں نے کہا تھا شکم میں جب بچہ ہوتا ہے تو اسے کافی چیزوں کے بارے میں جو ہے کیفل رہنا چاہیے کہ وہ کیا غزہ لے رہی ہے کیا سن رہی ہے کیونکہ سائنٹیفکلی بھی یہ پروون ہے کہ آپ کی غزہ بھی بچے کو اچھے دیکھیں جو سگریٹس پینے کی عادی ہوتی وہ سگریٹس چھوڑ دیتے ہیں اس وقت میں وہ بھی معلوم ہے یہ ساری چیزیں جو ہے بچے کے شکل میں یا فیزیکل ڈیولپمنٹ میں یا مینٹل ڈیولپمنٹ یہ ساری چیزیں جو ہے حائل ہو سکتی ہیں اور اسی طریقے سے اگر ایک ماں گانے سننے کی عادی ہوگی تو وہی بچے کے اوپر اثر ہو جائے گا اگر تلاوتِ قرآن کر رہی ہوگی تو یہ تلاوتِ قرآن دیکھئے اثر کیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام سرکٹ آنے کے بعد بھی نیزہ پر تلاوتِ قرآن کیونکہ ماں تلاوتِ قرآن کرتی رہی ماں کو دیکھا تو یہاں پر جو سن رہی ہے جو دیکھ رہی ہے تو بچہ اتنے خوبصورت ہوگا یعنی ہر چیز دیکھنے کا اثر ہو رہا ہے اور دیکھنے کا اثر ہو رہا ہے اور سننے کا اثر ہو رہا ہے آپ کی غزہ کا اثر ہو رہا ہے تو یہاں پر جو ہے ہم دیکھنے کی یہاں پر ایک ماں کو بہت ہی زیادہ دھیان رکھنا ہے ان سب چیزوں کا اب جب حمل کا دور ختم ہو جاتا ہے اور بچہ جب باہر آ جاتا ہے اس کی ڈیلیوری ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو ہے ایک ماں کا رول کیا ہے کی بچے کو ہر طرح سے محفوظ رکھے اور بچے کو جو ہے چونکہ بچہ سب سے زیادہ ماں سے جو ہے معنوس ہوتا ہے تو اس کو اس طرح سے سکھا ہے یعنی کی اس کی نیوٹریشن کا صرف فیزیکل نیوٹریشن نہیں لیکن روحانی بھی اس کو تربیت کرنا ہے زیادہ ضروری ہے آپ جب اس واقعے پر غور کرتی ہیں جب جناب سیدہ اپنے والدے بزرگوار کے پاس گئی ہیں جب ان کے ہاتھ میں چھالے ہو گئے تھے تو انہوں نے جب ایک کنیز کا سوال کیا تھا تو رسول خدا نے جو ہے پلٹ کر بی بی سے یہ فرمایا تھا کہ کیا میں آپ کو جو ہے اس سے بہتر کوئی چیز نہ دو جو آپ کی دنیا اور آخرت میں بہتر ہوئی اور پھر جو ہے وہ تسبیح عطا فرمائی کہ اگر تم اس کا ذکر کر لو سو مرتبہ تو نہ صرف تمہاری جسمانی تھکن دور ہو جائے گی بلکہ تمہاری روحانی روح بھی قوی ہو جائے گی یعنی روحانی تقویت ہوگی بی بی یہاں اپنی جسمانی تھکن کے علاج کے لیے گئی تھی مگر رسول لیکن رسول جو ہے بہتر جانتے تھے کہ میری بیٹی کے لیے کیا بہتر ہے وہ جسمانی تھکن بھی دور کر دے گا اور روحانی بھی تقویت جو ہے وہ عطا فرمائے گی تو یہاں پر ایک بی بی نے ہم دیکھتے ہیں کئی مرتبہ جب بچے چھوٹے تھے کسی کو جو ہے اپنا دودھ پلا رہی ہیں ساتھ میں جو ہے چکیاں چلا رہی ہیں اور جو ہے زبان پر جو ہے وہ تسبیح جو ہے جاری ہوا کرتی تھی جسے جناب فضہ بیان کرتی ہے کہ تسبیح جاری ہوا کرتی تھی بی بی کے زبان پر تو جب ایک بچہ جو ہے کیا اپنی ماں سے اس طرح سے اثر انداز نہیں ہوگا متاثر نہیں ہوگا کہ میری ماں کام بھی انجام دے رہی ہیں عبادت بھی انجام دے رہی ہیں ساتھ ساتھ میں تو یہ بچوں کے پر اثر ہوا کرتا تھا اسی طرح سے ایک ماں کیسے معاشرے میں آپ کو ڈیل کرنا ہے لوگوں کے ساتھ میں کس کو پریفرنس دینا ہے کس کو ترجیح دینی ہے یہ امام حسن کی زبانی ہمیں ملتا ہے کہ رات میں اپنی ماں کو دیکھتا کہ وہ نمازوں میں عبادتوں میں مشغول رہتی اور ایک مرتبہ جب خنوط کے لئے اپنے ہاتھ کو بلند کیا کرتی تو میں سنتا تو بی بی جو ہے ہر ایک کا ماں ہر ایک کا نام لیتی چلی جاتی حتیٰ کہ اپنے آس پڑوس کی جتنے لوگیں سب کے نام لے لیا کرتی اور میں انتظار کرتا تھا کہ کبھی ماں ہمارا بھی نام لے گی لیکن وہ نام نہیں آتا اور جب میں بعد میں جب وہ شکر کا سجدہ وجہ لاتی اس کے بعد میں ماں سے سوال کیا کہ ماں آپ نے تو ہر ایک کا جتنے لوگ ہیں مدینہ والوں کے سب کے نام لے لیا امت مسلمہ کے لیکن ہمارا جو ہے نام نہیں لیا تب بی بی نے یہی کہا کہ پہلے جار یعنی پہلے جو پڑوسی ہیں وہ اور پھر گھر کے لوگ یعنی یہ ساری چیزیں بچوں نے اپنی ماں سے جو ہے سیکھیں وہ سیکھیں اور یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو بی بی نے یہ تمام جو کام انجام دیے تمام عبادتیں جو انجام دیں اور اتنی حمد جو ان میں آئی یا اتنا جو ان میں قوت ہی یہ کہاں سے آ رہی تھی ان کی والدہ جی ان کی والدہ ایک الگ جگہ ہے جی ان کی والدہ ایک الگ ٹاپک ہے لیکن یہ جو ان کا کنیکشن تھا اللہ سے اور اللہ کے رسول سے یعنی جو روحانی کنیکشن ہے ہم کہتے ہیں کہ ماہ رمضان میں روحانی طور پر ہم جو ہے زیادہ قوی ہو جایا کرتے ہیں کیونکہ ہمارے عمل اتنے بہتر ہوتے ہیں اور کئی مردب آپ دیکھیں کہ ماہ رمضان میں ہم اپنے آپ کو کنٹرول میں بھی رکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں آئے دن ہم کسی طرح سے بھی پیش آئیں لیکن ہم اس وقت میں صبر کا دامن جو ہے وہ نہیں چھوڑتے ہیں جناب سیدہ نے یہ بھی بتائے کہ بچوں کے ساتھ تم کیسا بیہیو کرو آپ حدیثِ قصہ میں پڑھ رہی ہیں جب بچے آ رہے ہیں کیا ذکر کیا آپ نے کیا کہا تو اسلام علیکی یا اممہ و علیک السلام یا خررت عینی و یا خمرت فوادی آج ہم کیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں بچوں کے لئے تھوڑا بھی بچوں نے شور مچایا جو غلط لفظ آ جاتا ہے زبان پر بی بی دیکھیں کس محبت اور شفوت کے ساتھ میری آنکھوں کی تھندک میرے دل کا سکون میرا میوے دل میرا دل کا سکون جو اس طرح کے الفاظ یعنی یہ سب کچھ بچے کی در آج آپ جو سائیکائیٹرسٹ ہیں سائیکائیٹرسٹ ہیں وہ بھی آپ کو یہی بتائیں گے کہ بچوں کے ساتھ آپ کو کیسا بیہیو کرنا ہے اگر آپ جو ہیں اونٹھی آواز سے ان کو بولنے کے عادی ہو جائیں گے تو بچے بھی اسی طرح کا سلوک گھر ہے آپ کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوگا اور یہ ہمیں بتایا گیا کہ اگر جو ہے اگر پیرنس اپنی اولاد کے ساتھ یہ دین اسلام شریعت میں بتائے کہ پیرنس والدین اگر اپنی اولاد کے ساتھ جو ہے زیادتی کرتے ہیں سختی کرتے ہیں تو یہی اولاد جو ہے بعد میں ان کے ساتھ ان سے زیادہ زیادتیاں کرے گی ان کے اوپر زیادہ ظلم و تشدد دھائے گی یعنی جو ہم کہتے ہیں جو آپ کرتے ہیں وہ یہ آپ کے ساتھ ہونے والا ہے کرما جو کہا جاتا ہے تو یہ آپ کے ساتھ ہوگا لیکن اگر بچوں کے لئے بھی اگر آپ نے اپنے والدین کے ساتھ بتتمیزیاں کی ہیں یا ان کو زیادہ ناراض کیا ہے اور سختی کے ساتھ آپ کی اولاد اس سے بتر نکلے گی تو یہ ایک cause and effect ہے یہ سائنس کے through be proven ہے کہ جو آپ کا سبب ہوتا ہے اگر اس کا اثر ہوتا ہے وہ اثر دوسرے کا سبب بن جاتا ہے تو یہ جو ہیں ہم باتیں جناب سیدہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں اور شاید اس سے کچھ درس ہم حاصل کر لیں بے شک بے شک آپ کی زندگی پورا نمونہ عمل ہی ہے اس کے اللہ مطلب آپ کی گفتگو اٹھنا بیٹھنا ہر عمل ہر فیل میں کوئی نہ کوئی پیغام ہمارے لئے چھپا ہوا تھا بس کیونکہ دامنے وقت میں گنجائش بھی زیادہ نہیں ہے اس لئے ایک آخری سوال آپ سے لیتے ہوئے جو میں جاؤں گی کہ ایک نچوڑ بن جائے اس پورے تفسرے کا کہ آج کے دور میں عورت کی سب سے اہم ذمہ داریاں کیا ہیں آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں کہ عورت کی سب سے اہم ذمہ داری کیا ہے وہ ایک لائق اولاد پیدا کرنا وہ اولاد جو کہ دین اسلام کے کام آ سکے وقت کے امام کی نصرت کر سکے یعنی جو حق ولی ہے اس وقت کا اس کی نصرت کر سکے آج ظلم و تشدد جس تیزی کے ساتھ بڑھتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے یہ نہ صرف ہمارے ملک میں بلکہ دیگر دمہ مالک میں بھی یہی سب کچھ نظر آ رہا ہے تو آج ایک ماں جو ہے اپنے بچے کو دیکھیں بچہ جو ہے نا جیسے ایک کہتے ہیں کہ پودے کی طرح ہوتا ہے جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو یہ حدیث بھی رسول سے مشہور ہے کہ جب بچپنا ہوتا ہے بچے کا تو اس کے اوپر جو بھی لکھ دیا جاتا ہے گویا وہ پتھر کے اوپر لکھ دیا گیا ہو نقش کر دیا گیا ہو وہ ہمیشہ رہے گا یعنی کہ جیسے ایک پودا ہوتا ہے ایک بیج بیج اگر ترو تازہ ہوگا تب ہی جا کر پودا جو ہے تناور درخت میں جو ہے تبدیل ہو سکتا ہے اور اگر آپ بیج ہی کمزور ہوگا کچھ خرابی ہوگی بیج میں تو پھر وہ درخت بھی کمزور ہو جائے گا اور اس کی جڑے بھی جو ہے مضبوط نہیں رہیں گی تو جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک باغبان کا کام یہ ہوتا ہے اگر گلاب کا پھول ہو باغیچے میں اور وہ گلاب کے پھول میں سے اس کا کیا کام ہے اس کا کام یہ ہے کہ وہ کانٹوں کو ہٹائے نہ کہ پھول کو ضائع کر دے تو یہاں پر اگر ماں کا آپ رول دیکھ رہی ہیں تو بچے کے ساتھ وہ لگی ہوئی ہے بچپنے سے تو جیسے جسے بچہ بڑا ہو رہا ہے تو اس کا کام یہ ہے دیکھیں اخلاقی خرابیاں آئیں گی کیونکہ بچہ جب معاشرے میں جائے گا یا گھر کا محل بھی اگر ایسا ہوگا تو اس میں اخلاقی خرابیاں ماں کا کام یہ ہے کہ وہ خرابیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں نہ کہ بچے کو اس طرح سے جو ہے عذیت پہنچائیں یا اس طرح سے اس کی تنبیح کریں کہ وہ خرابیاں اور جڑ پکڑتی چلی جائیں اس لئے کہ ضد آ جاتی ہے ہمیں بتائے کون کی صحیح طریقہ کیا ہے اور غلط طریقہ کیا ہے کیونکہ دیکھیں I am myself being a mother میری الحمدللہ دو بیٹیاں ہیں تو کئی دفعہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انہوں نے شاید مجھ صحیح سیکھی ہیں کیونکہ میں انہیں ڈاڑ دیتی ہوں یا وہ باہر سے لے کے آئے ہیں جو بھی اسے کریکٹ کیا کیسے جائے دیکھیں یہاں پر آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش گئی امام حسین اور امام حسین کا کہ ایک مرتبہ جب ایک بزرگ شخص جو ہے وضو کر رہے تھے امام حسین امام حسین بھی وہاں موجود تھے اور انہوں نے دیکھا کہ کچھ غلط طریقے سے وہ وضو بجالا رہے ہیں اب دونوں نے سوچا کہ اب ہم انہیں کریکٹ کریں تو کیسے کریں تو انہوں نے جو نسخہ نکالا جو حل نکالا اس کا وہ یہ کہ بزرگ سے جا کے نہیں دیکھیں کہ بزرگ ایسی برا مان جائیں گے ہم تو بڑے ہیں ہم زیادہ تجربے گا رہے ہیں یہ بچے کہاں ہمیں سکھانے کے لئے آگئے اور یہ ایسا ہوتا بھی ہے کہ آج جہاں ہمارے جو ترقی آفتہ زمانہ انٹرنیٹ پر اتنا جو ہے معلومات ہمیں جو حاصل ہو رہی ہیں تو ہم اپنے والدین پر جو ہے اپنے علم کے بیسس پر جو ہے فخر کرنے لگتے ہیں یا ان کو جو ہے یہ سمجھنا ہے کہ وہ تو کچھ نہیں جانتے بہت عام تو یہ چیز یہاں پر حسنین علیہ السلام سے ہم کو ملتی ہے کہ انہوں نے یہ حل نکالا کہ وہ گئے اور بزرگ کے پاس اور ان سے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم دونوں بھائی جو آپ کے سامنے وضو کریں اور آپ ہم میں سے کون غلط ہے تصدیق کریں کہ کون صحیح ہے یا کون غلط ہے اور جب اس کے بعد وضو کر چکے تو وہ بزرگ نے یہ نتیجہ اخص کیا کہ نہیں بچوں آپ دونوں کا وضو تو صحیح ہے غلط تو میں تھا یعنی کی طریقہ کتنا بہترین خوبصورت استعمال کیا گیا کہ بچے کو جو ہے یا اسی طریقے سے جب ماں ہیں یا والدین جو ہے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو بہتر طریقے یعنی پوزیٹیف جو رینفورسمنٹ ہم کہتے ہیں نیگٹیف رینفورسمنٹ ہوتا ہے جہاں آپ ساکیسٹکلی بچے ہو گئے تم تو ایسے ہی ہو تم تو کبھی سدھرنے نہیں والے تو یہ سائیکالوجی پر اس کی ذہن پر جو ہے امپیکٹ کرتا ہے یہ متاثر ہو جاتے ہیں بچے اس وجہ سے لیکن آپ اگر جناب سیدہ کی زندگی میں دیکھتی کہ والد وزرگوان نے کیسے جو ہے اپنی بیٹی کی پرورش کی ہے کس خوبصورت انداز میں جو ان کا احترام اور تعظیم بجا لائی ہے یعنی بچے کی بھی تعظیم کی جائے بچے کا بھی احترام بجا لائے ایک جو لقب رسول خدا نے اپنی بیٹی کو دیا تھا ام ابیہا جیسے ابھی آپ نے تعرف کرایا تھا تو یہاں پر ام ابیہا میں ذہن میں ایک بات ابھی آئی کیوں انہیں ام ابیہا کا نام ایک اور وجہ جو ذہن سے گزری ایک رسول خدا کی حدیث ہے الجنتو تحتو اقدام الامہات کہ جنت جو ہے ماہوں کے قدموں کے تلے ہے ماہوں کے قدموں کے نیچے ہے اگر جنت ماہوں کے قدموں کے نیچے ہے اور رسول یہ فرماتے تھے کہ جب بھی مجھے جو ہے جنت کی خوشبو محسوس کرنا ہوتا ہے تو میں جناب فاطمہ کے گلو مبارک کو جو ہے اسے سونگ لیا کرتا ہوں مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے شاید کہیں یہ وجہ نہ رہی ہو انہیں امی ابیہا کہنے کی ماہ کی اگر قدموں کے نیچے جنت ہے تو جناب سیدہ کی ماہ کا ایک درجہ انہیں حاصل ہو گیا تو یہاں پر ہم دیکھنے کہ کس طرح سے بچوں کے ساتھ احترام کے ساتھ ہم پیش آئیں اگر وہ کوئی غلطی بھی اگر لوگ موجود ہیں تو ان کے سامنے تنبیر نہ کرے بچوں کی ان کو اکیلے تنہائی میں سمجھانے کے جو ہے لہجے میں ان سے بات کریں نہ کہ تم یہ کیا کر رہے تھے وہ کیا کر رہے تھے تم کو کتنی بار سمجھائے دیکھیں بچے کو بار بار سمجھانا پڑے گا آپ کو عادتیں ڈالوانے کے لیے آپ خود سوچئے کہ آپ کے ماں باپ نے کتنی محنت کی روز آپ کو صبح جگانے کے لیے کتنی مرتبہ آپ سے کہا کہ آپ کو نماز پڑھنا ہے تب جا کر ہم اس لائق بنے کہ ہم نماز جو ہے پڑھنے لگے کتنی مرتبہ ان کو کہنا پڑا اگر وہ بھی اسی طرح سے چھوڑ دیتے تو شاید ہم بے نمازی ہی رہ جاتے تو ایک پوزیٹیف ری انسپوسمنٹ جانیے آپ کو بار بار اسرار کرنا پڑے گا قرآن کریم میں بھی یہ بات ہمیں ملتی ہے کئی مرتبہ خداوندی عالم کچھ باتوں کو ریپیٹ کرتا ہے ریپیٹ ہماری یاد دہانی کے لیے اگر وہ بھی ایک بار کہہ دیتا تو پھر شاید ہم اس کی طرف توجہ نہ دیتے اسی طرح سے جو ہے والدین کو بھی بہت صبر کے ساتھ ایک ماں کو بھی بہت صبر کا دامن نہ چھوڑتے ہوئے یقینا یہ بات ہے کہ ہم سب جو ہے صبر صبر ہم سب جو ہے گنہگار ہیں خطاکار ہیں معصوم نہیں ہیں لیکن پھر بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے یعنی اپنی نفس کو کنٹرول کرنا یہی تو ہے زندگی کا حدف کہ اپنی نفس کو اپنے قابو میں کر لو تو جہاں ہم یہ قابو میں کرنے میں اگر کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ ہم بچوں کی اچھی تربیت کر سکیں گے اور ان کو یاوران امام مہدی علیہ السلام میں شمار ہونے کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرما دیگا خوار آپ کا بہت بہت شکریہ اور آپ نے بہت بہترین جوابات دیئے یقین جانی ہے دل خوش ہو گیا ولایت اقدم عمر پڑی یقین جانی ہے آپ کی جوابات آپ کا بھی ان سوالوں کا بہت بہت شکریہ اور میں زینبیہ چانل کے طرف سے جانب سے آپ کی آمد کا شکریہ اردہ کرتی ہوں اور بس یہی دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب ہی کو نہ صرف ان باتوں میں اچھی اچھی باتیں کرنے کی توفیق دے بلکہ ان باتوں کو اپنی زندگی میں عمل کرنے کی توفیق دے اور تقلم نے بہت ہی خوبصورتی سے کہا ہے کہ قرض مولا کا اتر جائے یہ ناممکن ہے قرض مولا کا اتر جائے یہ ناممکن ہے مجھ سے اب تک میری مادر کا نقرضہ اترا تو عزیزانِ گرامی ہم جتنا بھی شکر ادا کر لیں پروردگار کا کہ اس نے ہمیں ایسی پاک دامن ماؤں کے شکم میں رکھا اور ان سے پرورج دلائی کیونکہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ولایت علی ماؤں کی پاک دامنی کا نتیجہ ہے تو آئیے اس پروگرام سے ہم یہی نصیحت حاصل کریں کہ بہترین مائیں ہی بہترین اولادیں بناتی ہیں اور یہی اولادیں کل بہترین مائیں بنیں گی اس معاشرے کو شکل ہم مائیں دیتی ہیں زائل پر خوش ہوں بلکہ ان کی ان عمل کو ان طرز عمل کو اپنی زندگی میں عمل کر سکیں کیونکہ دراصل اہل بیعت کا چاہنے والا وہ ہے جو صرف اہل بیعت کو نہیں مانتا بلکہ جو اہل بیعت کی مانتا ہے اسی کے ساتھ میں سید نظر فاطمہ آپ سے لیتی ہوں ودا فی امان اللہ دیکھتے رہیے زینبیہ چاہل